اسلام علیکم سٹوڈینٹس میں خالد محمود فائل زون میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کا جو ہمارا لیکچر ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہے ڈیویلپمنٹ ان میمالز اور اس کو پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور تاکہ آپ کو اس سبجیکٹس رلیٹڈ مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں ہم آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں اور ڈیویلپمنٹ ان میمالز میں ہم پڑھیں گے کہ میمالز میں کس طرح سے فرٹلیزیشن ہوتی ہے کس طرح سے اس میں کلیویج ہوتی ہے اور اس کے بعد گیسٹریلیشن کیسے ہوتی ہے اور اس میں اورگینوجینیس کیسے ہے ایک بریف ہم اوورویو اس کے بارے میں دیکھیں گے تو آپ دھیان سے لیکچر کو انڈ تک سنیے گا تاکہ آپ کا یہ ٹاپک بلکل پریپیر ہو جائے اچھے طریقے سے اور آپ اس کو اچھے طریقے سے اگزیم پوائنٹ آف ڈیو سے لرن کر لیں اس میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فرٹلیزیشن فرٹلیزیشن آپ کو بتا ہے کہ اس میں ہم کہتے ہیں کہ گیمیٹس کی فیوین ہوتی ہے یونین آف میل آف میل آف میل آف میل گیمیٹس اسے ہم فرٹلیزیشن کہتے ہیں فرٹلیزیشن کے تین ایونٹس ہیں سب سے پہلے ہے سپرم پینیٹریشن اور میمبرین فیوین اس کے بعد ایگ ایکٹیویشن اور اس کے بعد ہے فیوین آف نکلی آئی یہ تینوں سٹیپ سے کمپلیٹ ہوتے ہیں تو فرٹلیزیشن ہوتی ہے فرٹلیزیشن میں ہم کہتے ہیں سپرم پینیٹریشن میمبرین فیوین جو ہے وہ کس طرح سے ہے ایگ جو ہوتا ہے اس کے گرد ایک جیلی لیئر ہوتی ہے جیلی کوٹ ہوتا ہے اور اس کوٹ کو ہم زونا پیلوسیڈا بھی کہتے ہیں میملز کے اندر اور اس کوٹ کو جو ہے سپرم سیل کیا کرتا ہے اس کو توڑتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ اس میں پینیٹریشن ہو رہی ہے لیکن یہ سارا کام کرواتا کون ہے ایکروسوم ایکروسومل اینڈ آف سپرم کنسسٹ کنٹینز ڈائجسٹیو انزائیمز اس کے پاس انزائیم ہوتے ہیں جو اس ایگ کی میمبرین کو یا زونا پیلوسیڈا کو توڑتے ہیں زونا پیلوسیڈا ایک کے گرد کورنگ ہے ایک جیلی کی لیئر ہے جس کو ایکروسوم نے سپرم کے ہیڈ نے توڑنا ہے تو تین فرٹلائزیشن ہوگی اس کے بعد جو ہے میمبرین فیئن پرمیٹ سپرم نیوکلیس ٹو انٹر ڈریکٹلی انٹو ایک سائٹوپلاس اور ایک ایکٹیویشن کیا ہے ایک ایکٹیویشن میں جو چیزیں ہیں اس کے بعد ہے کہ سب سے پہلے کی کیلشیم آئینز جو ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں کس کے اندر سیل کے اندر ایک سیل کے اندر ایکٹیویشن کرتے ہیں اس کے ساتھ بلوک آف پولیس پرمی بھی ہوتی ہے پولیس پرمی کیا ہوتی ہے کہ ایک سے زیادہ سپرم سیل اس کے ساتھ اس میں جو ہے ایک سیل کو فرٹلائز نہ کریں اسے ہم بولتے ہیں بلوک آف پولیس پرمی صرف ایک سیل ہی اس کو فرٹلائز کرتا ہے چینڈیز ان ایگ میمبرین پوٹینشل اس طرح ایگ کا جو اب بلوک آف پولیس پرمی میں سب سے پہلے ایگ میمبرین کی پولیریٹی چینج ہوگی اگر واہر پوزیٹیو چارج تھا تو وہ نیگٹیو ہو جائے گا اگر نیگٹیو ہے تو پوزیٹیو ہو جائے گا تاکہ جتنے بھی سپرم سیل ہیں فرٹلیزیشن کے بعد وہ باقی سارے کے سارے ہڑ چائیں فوراں نیگٹیو ہے آلٹریشن آف ایکسٹیریئر کوٹ جو ایکسٹیریئر کوٹ ہے وہ ایک تھک جیلی کوٹ بن جائے گا جسے لیوائٹلائن ان ویلپ کہتے ہیں اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی اور سپرم سیل کو اندر انٹر نہیں ہونے دے سکتا اس کے بعد ہے انزائیمز فرم کارٹیکل گرینیول کارٹیکل گرینیول ہوتا ہے کہ جو ایک کا سائٹو پلازم ہے اس کا جو کارٹیکس والا ایریا ہے وہاں میں بہت سارے انزائیمز ہوتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں وہ بھی کسی اور سپرم سیل کو جب ایک سپرم سیل داخل ہو جاتا ہے اس کو داخل نہیں ہونے دیتے یہ آپ ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ سپرم سیل ہیں اور یہ ایک سیل ہے ایک کا یہ نیوکلیس ہے تو اس طرح کارٹیکل گرینیول آپ کو بے شمار نظر آ رہے ہیں یہ اس کے اندر اندر اور یہ سائٹو پلازم نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں توٹیکل گرینیول سائٹو ایگ پلازم برین کے باہر جو ہے وائٹ لائن ان ویلپ اور اس کے بعد ایگ کی جیلی لیئر ہے جس کو زونا پیلوسیڈا بھی ہم نے بولا ہے تو اس طرح سے اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو گرینیولوسا سیلز ہیں جو باہر والی سائٹ پہ ہیں زونا پیلوسیڈا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نیکس آپ دیکھ رہے ہیں پلازم برین ہے اور اس کے بعد فرسٹ پولر باڈی ہے اور سائٹو پلازم ہے کارٹیکل گرینیولز ہیں تو اس طرح سے یہ تمام چیزیں موجود ہیں یہاں پہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایگ ایکٹیویشن کے بعد ایگ ایکٹیویشن میں کس طرح سے کیا کام ہوتا ہے سپرم پینٹریشن ہے ثری ادھر ایفیکٹس نمبر ون ٹریگرز تا ایگ ٹو کمپلیٹ میوسیس اور اس طرح ایک تو میوسیس کمپلیٹ ہوتی ہے جو کہ میملز کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جو ایگ ہے وہ سیکنڈری او سائٹ ہوتا ہے وہ تب تک اپنی میوسیس ٹو کمپلیٹ نہیں کرتا جب تک اس کے ساتھ سپرم سیل بائنڈ نہ کر جائے اس کے بعد ہے ٹریگرز آسائٹو پلازمیک ری ارینجمنٹ سائٹو پلازمی ری ارینجمنٹ آئے گی کازیز آشارپ انکریز ان پروٹین سینسز ان میٹابولک ایکٹیویٹی ان جنرل تو اس طرح ایگ ایکٹیویشن میں یہ بھی کام ہوگا کہ فوراں سے پروٹین سینسز ہوگی یہ سب کچھ اب آپ دیکھیں جس وقت یہ ایک ایگ سیل ہے جس کو پرائیمری او سائٹ کہتے ہیں یہ فرسٹ میٹا فیز آف میوسیس میں یہ ہے اس کے بعد نیک سگم سیکنڈ میٹا فیز آف میوسیس میں دیکھیں فرسٹ پولر باڈی بن چکی ہے یہاں پہ جو سپرم سیل جب اس ایگ سیل کے ساتھ ملے گا تو اس کی فیئنسز آئے گوٹ بنے گا اور تین پولر باڈیز بن چکی ہوں گی اور یہ میوسیس کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اس میں تین جو پولر باڈیز ہیں وہ ویسٹ ہو جائیں گی وہ کہیں بھی کام کی نہیں ہے صرف ایک فرٹلائز ایگ کام کا ہے اس کے بعد ہے فیئن آف نیکلیائی نیکلیائی کیسے فیوز کریں گے ایگ اور سپرم سل کا جو نیکلیس ہے وہ بھی فیوز کریں گے the haploid sperm and haploid egg نیکلیائی migrate toward each other along a microtubule based ester then fuse forming the diploid نیکلیس of the zائیگوٹ اور اس طرح سے زائیگوٹ بنے گا یہ ہے ایکروسومل ریاکشن کہ کس طرح سے ایک sperm cell جو ہے وہ اس میں penetrate کر رہا ہے اور باقی sperm cell جو ہیں وہاں سے move کر رہے ہیں back تو یہ ایک sperm cell ہے penetrate کر رہا ہے in the granulosa cells اس کے بعد دوسرا sperm cell ہے وہ جیلی کوٹ کو توڑ رہا ہے اور تیسرا اس میں سے penetrate ہو چکا ہے اور فورت ہے وہ جو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر وہ penetrate کر چکا ہے اپنا نیکلیس دے چکا ہے اور ایک اور sperm cell کے جو پرو نیکلیائی ہیں وہ فیوز کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہ ایک آپسکس یہاں پہ اس پوائنٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا sperm cell ہے جو کہ اندر نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ آرٹیکل گرینیول ریاکشن بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے فرٹلائزیشن ہوئی کہ وہ گرینیولز ریلیز ہو گئے ہیں اور ایک کی میمبرین تھک ہو گئی ہے اس طرح سے یہ نیکس sperm cells کے اندر نہیں ہو سکتے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس sperm cell جو ہیں وہ فرٹلائزیشن کہاں پہ ہوتی ہے یہ ہیمن فیمیلی پرڈکٹیو ٹیک ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ اووری ہے اور اووری سے اووریشن ہو رہی ہے اووریشن کے بعد یہ فلوپین ٹیوب ہے اس کے فیمبری ہیں فیمبری میں جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ایگ سیل نظر آتا ہے ایگ سیل کو پروگزیبل پارٹ اوپ اوویڈکٹ میں ہی فرٹلائز کے جاتا ہے ایون کے وہاں سے پہنچتے پہنچتے یوٹرس کے اندر جب وہ پہنچتا ہے تو وہ ایک مورولہ سٹیج سے بلاسٹولہ سٹیج تک پہنچ چکا ہوتا ہے اور وہ کافی ٹائم سپین گزار چکا ہوتا ہے this is all about فرٹلائزیشن فرٹلائزیشن کے بعد ہے کلیویج اور کلیویج جو ہم دیکھیں گے سب سے پہلے ماملز میں جو کلیویج ہے ہولو بلاسٹک کلیویج ہے یہ اگزیکٹ جو ہے یہ جو ڈائیگرام ہے یہ برڈز کی ہے برڈز میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے نیچے یوک پڑی ہوتی ہے اور اس کے اوپر جو سیلز ہیں دسک لائک شیپ ہے لیکن this is not ہولو بلاسٹک لیکن ماملز میں کمپلیٹ ڈویین ہے جو ابھی ہم ڈائیگرام میں دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے ہے کیونکہ ماملین ایک جو ہے اس میں ویری لیٹل اماؤنٹ آف یوک ہے اور یہ ہولو بلاسٹک کلیویج کرتا ہے اور کلیویج کے ریزلٹ میں جو سیلز بنتے ہیں ان کو بلاسٹو سسٹ کہتے ہیں یا ان کو ہم بلاسٹو میر کہتے ہیں اس کے اندر بڑی امپورٹن جو چیز ہے ٹروفو بلاسٹ سیلز کی ایک آوٹر لیئر ہوتی ہے اسے ہم ٹروفو بلاسٹ کہتے ہیں جو کہ ایک پلیسینٹا بناتا ہے اس کے بعد بلاسٹو سیل ایک فلیوڈ فیلڈ کیویٹی ہوتی ہے سینٹرل اسے بلاسٹو سیل کہتے ہیں اس کے بعد آئی سی ایم اس کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے یہ ایک جو ٹروفو بلاسٹ کے اندر ایک پول پر سیلز کا ایک میس ہے گروہ ہے اسے آئی سی ایم کہتے ہیں جو کہ اندر کیویٹی بلاسٹو سیل ہے اور یہاں پہ ہم کہتے ہیں آئی سی ایم انر سیل میس یہی بہت امپورٹنٹ ہیں اور انہی سے پوری باڈی بنے گی ان کو ہم آئی سی ایم کا نام دیتے ہیں لیکن برڈز کے ایگ میں اگر ہم اس وقت دیکھیں تو ہمیں اوپر اس طرح کی لیئر نظر آ رہی تھے جسے بلاسٹو ڈس کہتے ہیں نیچے ساری یوک نظر آ رہی ایل اکلر کی اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کیا جو ہے وہ بن رہا ہوتا ہے اس کے اندر گیسٹولیشن جب اس میں ہوتی ہے کلیویج کے بعد نیکس جو گیسٹولیشن ہے تو گیسٹولیشن آپ کو پتا ہے it is the formation of three germ layers تین germ layers بن رہی ہوتی ہیں گیسٹولیشن میں اور اس میں گیسٹولیشن is the process involving complex series of shape changes and undergo movement that occurs in the blastula it establishes the basic of body plan and creates the three primary germ layers اور تین primary germ layers اس میں create ہوتی ہیں ان germ layers کے نام ایکٹرڈم میزوڈم اور انڈوڈم ہیں اب یہ تینوں جرم لیئرز کون کون سے organs بناتی ہیں ویسے ہم نے پہلے بھی یہ پڑھ لیا ہوا ہے کہ ایکٹرڈم جو ہے epidermis of skin nervous system sense organs nails hairs یہ سب کچھ بناتا ہے جبکہ میزوڈم یہ بناتا ہے جبکہ ایکٹرڈم جو ہے lining of digestive respiratory liver pancreas thymus and thyroid زیادہ جو ہیں وہ انڈوڈم سے بنتے ہیں گیسٹریلیشن کے حساب سے جب گیسٹریلیشن ہوتی ہے تو تیسری germ layer بن رہی ہوتی ہے ایکٹرڈم اور جو انڈوڈم وہ پہلے سے موجود ہے جبکہ میزوڈم بننے جا رہی ہوتی ہے تو جس وقت میزوڈم بنتی ہے تو بہت ساری مومنٹس ہوتی ہیں ان مومنٹس کے کچھ کے نام یہاں پہ دیئے ہوئے ہیں جیسے invagination cell sheet dent event اس کو ہم کہتے ہیں inward اس میں cell کی جو sheet ہے وہ اندر کی طرف موڑ جائے گی invulsion کیا ہے cell sheet rolls invert delamination کیا ہے cell sheet split into two دور sheets ہیں وہ تو یہ ڈیفرنٹ مومنٹس ہیں اب جو cleavage کا جو topic تھا اس کے حوالے سے یہ ہے کہ mammals میں جو cleavage ہو رہی ہوتی ہے یہ gaspulation کے اندر heading کے اندر آگیا لیکن یہ cleavage کے اندر ہے آپ اس کو cleavage میں لکھیں گے یہ دیکھیں ایک cell ہے اور ایک cell سے ہمارے پاس دو ڈیفرنٹ cell بن رہے ہیں تو اس میں first cleavage ہوئی ہے asynchronous cleavage ہے اس cleavage کو ہم rotational cleavage کا نام دیتے ہیں یہ holoblast کی ٹائپ ہے اور اس cleavage میں آپ دیکھیں a b یہاں پہ لکھا ور c d جس وقت یہ egg divide ہوگا پہلی cleavage ہو گئی direction میں جو second cleavage ہے وہ top to bottom ہے اور first بھی top to bottom ہے جبکہ third cleavage جو ہے ور horizontal ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ c اور d بھی divide ہو جاتے ہیں یہ ایک cleavage کی original diagram ہے جو لی گئی ہے اور اس diagram میں آپ دیکھیں کہ آپ کو cells نظر آ رہے ہیں میں آپ دیکھیں کہ سب سے باہر جو cells ہیں ان کو trophoblast کہتے ہیں اندر جو cavity ہے بلاسٹ وسیل ہے اور یہاں پہ cells کا ایک mass بن گیا اس کو inner cell mass icm کہتے ہیں icm ہی وہ چیز ہے جہاں سے سب کچھ بنے گا in future اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے cells جو ہیں ان میں total potential ہے اس stem cell ہوتے ہیں ان کو totipotent بھی کہتے ہیں ان کے اندر complete potential ہے کہ یہ تمام طرح کے cells میں change ہو سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں gestulation pattern میں icm آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد trophoblast نظر آ رہا ہے تو اس طرح سے یہ ایک ایمی اوٹی cavity ڈیویلپ ہو رہی ہے اور اس کے بعد دیکھیں ایک 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 اینڈو ڈام ہے جب کہ باہر ایک ایک چیز آپ دیکھیں کہ درمیان میں ایک اور ریڈ بن گئی ہے اب ہم دیکھتے بلاسٹو سیس تروفو بلاسٹ is the outer epithelial layer of the blast and does not contribute to the embryo but instead initiate implantation ایک ایک ایمی لیئر ہوتی ہیں کون کون سی لیئر ہیں یہ جو رہی ہوتی ہے جب یو ٹرس کے اندر جو انر سیل میس فالا جو تروفو بلاسٹ یا بلاسٹولہ سٹیج جو ہے وہ لگ رہی ہوتی ہے تو پہلی ڈائیگرام میں آپ دیکھ اور اس کے بعد یہ پہ maternal blood vessels جو ہیں اس کے ساتھ وہ attach ہوں گی اور جو تروفو بلاسٹ کے کچھ سیلز ہیں وہ اس طرح سے expand کر جائیں گے یہ پہ دو لیئر بن گئی ہیں ایک کو ہم epiblast کہتے ہیں جو outer ہے اور ایک کو ہائیپو بلاسٹ کہتے ہیں جو اور amniotic cavity بھی ڈیویلپ ہو چکی ہے york sack بھی بن چکی ہے extra amniotic membranes بھی یہاں پہ بن رہی ہیں تو اب یہ جو ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ gas plushion نے تین extra amniotic membranes بھی بنا دی ہیں اور اس کے ساتھ ایکٹو ڈم میزو ڈم اور ڈم بھی بن چکا ہے ایک extra amniotic membranes ہیں ان میں amni on kore on york sack ellen twice یہ سب بن چکا ہے جو colonization of the land by vertebrate was made possible only after the evolution of shelled egg میں تین layers ہوتی ہیں اور وہ layers پہلے پڑ چکے ہیں amni odds میں وہ layers ہیں ان کی base پہ ان کو extra کیا کر رہی ہیں embryo کو support کر رہی ہیں amni on کیا کرتی ہے amni located near the egg shell york sack food source in birds found in mammals but not in nutritive and ellen twice unites with kore in birds farming a structure used for gas exchange یہ وہ layers ہیں جو chick embryo اور mammalian embryo میں show کی ہوئی ہیں kore on اس کے بعد embilical cord وہ cord ہوتا ہے جس کا mother placenta کے through mother اور fetus کا connection ہے اس کو embilical cord کا نام دیتے ہیں اب ہم دیکھتے organogenesis how organs are formed اسی طرح جب 3 layers بن چکی ہیں ان 3 layers کا میں آپ کو پہلے پڑھا چکا ہوں کہ organs بنیں گے organogenesis میں ہم ایک organ کی development کی بات کریں گے اور وہ organ جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نوٹو cord یا نروس سسٹم نیرل tube کیسے بنتی ہے دورسل نوو cord it is development اور اس development کو نیرولیشن کا نام دیتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں پیس center میں سب سے باہر آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ ایکٹو ڈم سے بن رہی ہے اور یہ میزو ڈم ہے اور درمیان میں نوٹو cord ہے اس طرح سے ایک groove سب سے پہلے بنتا ہے نیرل پلیٹ پہ اس کو نیرل group کہتے ہیں آہستہ آہستہ وہ group ایک فولڈ سیوٹڈ above the notocord thickens to form neural plate cells of the neural plate fold together to form a long hollow cylinder the neural tube جب neural tube بنتی ہے neural tube in future brain اور spinal cord بنا دیتی ہے یہ آپ کا complete آج کا ٹاپک ہے تو امید ہے کہ آپ کو ٹاپک سمجھ آگیا ہوگا آپ اس کو بک سے بھی پڑھ لیں یہاں سے بھی اچھے طریقے سے پڑھ لیں اور اس کے ساتھ ہی آپ سب لوگ کا بہت